اسلام علیکم فیوئرز راما سیریل مجھے پیار ہوئے تھا کہ آنے والی نیکسٹ ایویسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عریب کی ماں تو جیسے بہانہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے ماہیر اور عریب کی شادی نہ ہو اور اسے جیسے بہانہ مل گیا ہو مگر ساتھ ہی ساتھ وہ عریب کے کان بڑھنا شروع کر دیتی ہے میں نے بولا سانتوں میں کہ یہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی اسی صرف اور صرف تمہاری دولت اور جیدہ تھی چاہیے تھی اور دیکھ لو مکمل تھا ہی اس لڑکی نے کس طرح سے اپنے اس کزن سے شادی کر لی اگر اتنی ہی محبت ہوتی تھی کہ لڑکی تمہارا انتظار ضرور کرتی ایک بار تم سے پوچھتی تو صحیح مگر اس نے وہاں نگاہ کر لیا اور اب اس کے ساتھ یقین نہیں خوش بھی ہوگی مگر تم یہاں پر ہلکان ہو رہے ہو اس کی محبت کے لیے آخر کیوں کر رہے ہو عریب تم ایسا اپنے ماں واپ کو اتنا دکھ کیوں دے رہے ہو جس پر عریب بھی آخر کار اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ شاید ماہیر کو اس سے محبت نہیں تھی وہ صرف اور صرف دولت اور جیدہ کی خاطری ماہیر اس سے محبت کرتی تھی مگر دوسری طرف عریب کو انتازہ نہیں ہوتا کہ ماہیر کے دل میں ابھی تک عریب ہی ہے ساتھ سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی وہ ابھی تک عریب کو دل سے نکال نہیں پھائی اور اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ادھر ساتھ بھی پریشان ہے کہ نہ جانے کب ماہیر کے دل میں وہ جگہ بنا پائے گا اور عریب اس کے دل سے نکلے گا